ترکیہ کے داروحکومت انقرہ میں دہشتگردوں کا حملہ ناکام پارلمنٹ اجلاس سے چند گھنٹے پہلے مارت کے قریب ایک دہشتگرد نے خود کو دھما کے سوڑا لیا دوسرا پولیس کی فائرنگ سے مارا گیا ترک بزارت داخلہ کے مطابق حملے میں دو سیکیارٹی حلقہ معمولی زخمی ہوئے واقعی کے بعد انقرہ میں سیکیارٹی ہائیلٹ میاوالی میں کنڈل ہائیوے پیٹرولنگ پوسٹ پر حملہ ناکام حلاق دو دہشتگردوں کی شناک ہو گئی زبیر نواز اور محمد خان کا تعلق کالدم ٹی ٹی پی ٹی پو گروپ سے تھا زبیر نواز لکی مروت کے امیر ارشد نواز کا بھائی تھا زبیر نواز پرقہ ورانہ ٹاگٹ کے لنگ سمیت سنگین جرائم مطلوب تھا فارنگ کے تباتلے میں پولیس حلقہ نے بھی جامع شہادت نوش کیا پولیس حلقہ نے بروقت کاروائی کر کے دہشتگردوں کو امارت میں داخل ہونے سے روکا اور بھاگنے پر مجبور کر دیا پہلے بھی اس چیک پوسٹ پر حملہ ہوا تھا آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی سماح سے خصوصی گفتگو کہا پاک فوجی ساتھ مل کر صوبے اور ملک کی حفاظت کریں گے نگران وزیرالہ محسن نقوی کا پولیس کو خراج تحسین شہیدہ الگار کے برسہ سے ہر ممکن تعبون کی قین دہانی مصوم تھماکے کے مزید دو زخمی دم توڑ گئے شہدہ کی تعداد ستاون ہو گئی پانچ زخمی سویلہ اٹھارہ سٹی ایم ایچ کوئٹہ میں زیرے لاج سانہے کے خلاف کوئٹہ قلات خوزار اور دیگر شہروں میں شیٹل ڈاؤن ہڈتال چاہی میں مذہبی جماعتوں کی ریلی دہشدگردوں کو کیفرے کردار تک پہنچانے کا مطالبہ بارہ ربی روول پر دہشدگردی خوار اچھی کاروائی آرمی چیف کا بدی کی طاقتوں کو بھر پور طاقت سے کچلنے کا اعلان کہا دہشدگرد اور ان کے سہولتکار پاکستان کے کھلے دشمن ہیں انہیں جڑ سو کھاڑے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے سبھے سالہ نے مسونگ دھماکے میں زخمیوں کی عیادت کی اہلیں خانہ سے بھی ملاقات کی زیادہ تکلیف میں تھوڑا سا ریلیف پیٹرل صرف آٹھ روپے فی لیٹر سستہ نئے قیمت تین سو تیس روپے آٹھ اس پیسے مقرر ڈیزل کے نیخ گیارہ روپے کم تین سو اٹھارہ روپے اٹھارہ پیسے میں فروغ نوٹفکیشن جاری پنجاب میں آشوے چشم کا پھیلا چوبیس گھنٹے میں مزید ایک ہزار ایک سو چونترس کیسس رپورٹ لاہور میں دو سو چھترس ملدان ایک سو تیرہ اور آلپنڈی میں تری ست مریض سامنے آگئے بہاولپور میں کمی صرف چونترس کیسس رپورٹ نگرہ وزیرالہ محسن نقفی کا پنجاب ہاؤس کراشی کا دورہ ریونیو جنریشن اور اپ گرڈیشن پلان کی منظوری دی گراؤنڈ اف فرس فرور کا قرآن تین لاکھ روپے مقرر آن لائن بکنگ کی سہولت ہوگی نیجی کامتیاں اور ادارے تقریبات کر سکیں گے اور آزمین حج کے لیے خوشخبری حکومت کا سعودی عرب میں دو پاکستان ہاؤس بنانے کا فیصلہ ایک مقہ مکرمہ دوسرا مدینہ منورہ میں بنایا جائے گا حرم کی توحصی کے لیے بائیس دو پاکستان ہاؤس منظم کیے گئے تھے